عید الفطر سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں جن کا کوئی اپنا اگر فوت ہو چکا ہے تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں عید الفطر مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہے پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے ہیں یہ جان کر آپ حیران بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے فضلت کے بارے میں فرمایا جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمانی منادی ندا دیتا ہے اے مومنوں اپنے تحفوں کی طرف دوڑو امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنے انعام حاصل کرتے ہیں اور بورے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شبہت ہے اس لئے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے اے خدا کے بندوں سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخر دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے اے بندہ خدا مبارک ہو جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے اس لئے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے خدا کی یاد میں رہا جائے بے پروائی نہ کی جائے اور دنیا آخرت کی نیکی طرب کی جائے عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لئے دو بڑی خوشیاں ہیں ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالی صدقت الفطر قبول فرماتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لئے محفوظ فرما دے اس لئے عید کے دن پہلا قام صدقت الفطر ادا کرنا ہے دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقت الفطر اپنی طرف اور اپنی نابالک اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی دوسری خوشی مسلمانوں کی اجتماع میں اللہ تعالی کے حضور دو رقات نماز ادا کرنی ہے رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بکھے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملقات پر بلایا گیا ہے یہ خاص ملقات ہے عید کی نماز اس لئے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں پاک صاف ہو جائیں اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں خوشبو لگائیں مسوا کر کے موں کو معطر کریں جو عطر میسر ہو وہ لگائیں سرما اور عمامہ سے زینت حاصل کریں عید کے دن شکر کریں عید تو ایک دینی خوشی ہے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاک خوشیاں اور مستیاں کر لے اس کی کوئی عید نہیں عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے کناعت اور استغنا کا تاج پہنیں اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں رب قابع کی قسم دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغ دار نہ ہونے دیں جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک حل چلسی مچی ہوتی ہے زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے لیکن قبر کے اندر کا محول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے ہٹاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاتین کو جکر دیا ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالی رمضان میں تخفیف فرماتا ہے لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے تو ان شیاتین کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے مسلمین کی جماعتوں اپنے رب کریم کی طرف چلو وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ رکھا تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اب اس کا انام حاصل کرو جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اسی لئے اس دن کو انام و اکرام کا دن کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں دو میلے کرتے تھے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ جہلیت میں ہم ان آیام میں خوشی مناتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا تعالی نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لئے تمہیں عطا فرمائے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الازہا عید کے دن دو رقات نماز واجب ہے جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں مگر عید میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنن موقعہ ہے عید کے نماز کے لئے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمعہ ہوں جب سب جمعہ ہو جائیں تو امام ان کو دو رقات نماز پڑھائے اور ہر ایک رقات میں تین زائد تکبیریں کہی جائیں ان زائد تکبیروں کو کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لئے تو خوشی کا باعث ہے لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبتیں ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آئے لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیا جاتا چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تبش کو محسوس کرتا ہے تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے قبر سے عذابات کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی رہت ملتی ہے رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دئیے گئے تو وہ مردہ بڑی رہت محسوس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالی نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراں ہی اسی طرح عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھکت رہے تھے عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالی کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا بشرت یہ کہ اس کے لئے کوئی عصال سواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے کافی کر دیا کہ ان کو دو یا چار چھے مہینے سزا ہوگی بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی ہر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب ہٹا لیا گیا تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر بھی کبھی عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا کفر و شر کا مرتقب ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا رمضان کے بعد بھی نہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اس کی رحمت سے کبھی میوس نہیں ہونا چاہیے ناظرین جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے مردوں پر سے رحمت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھول دیا جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو اللہ تعالی بند فرما دیتا ہے ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ کب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر نافذ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ غمغین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں رمضان بھر تو مرہومین کی عید ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرہومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ عیسل سواب کرنا چاہیے اور صرف اپنے ہی مرہومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے آمین ناظرین کمیٹ بوکس میں اللہ تعالی کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں